دوستو تین اکٹوبر دوہجار اکیس اتوار کا دن تھا جب جی بی روڈ کے کوٹھے کا دروازہ سام کو چھے ہی بجے عام مردوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوٹھے کے سین کچھ ایسا تھا اس کے اندر کچھ ایسا چلا تھا کہ جس کو آپ سنیں گے تو آپ کا بھی منویسہ ہی کر دے گا جیسا کہ وہاں پر کام کرنے والی چالیس سے زیادہ جو خوبصورت سیکس ورکر رہتی ہیں لڑکیا رہتی ہیں ان کا ہو جاتا ہے اور اس کی جو سنچالن کرتی ہیں میڈم مہمہ کا ہو جاتا ہے دوستو آئیے اس کہانی کے مادہم سے ایک سچی کہانی ہے اس کے مادہم سے جانتے ہیں کہ آخر اس رات اس شام اس کوٹھے پر چل گیا رہا تھا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے پہلے ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے دوستو نئی دلی ریلو اسٹیشن سے ماتر پانسو میٹر کی دوری پر جی بی روڈ ہے اور جی بی روڈ پر سیکڑوں کوٹھے ہیں اور ان کوٹھوں میں ہندوستان کے ہر کونے سے چاہیں بیہار ہو بنگال ہو کسمیر ہو جھارکھنڈ ہو تر پردیس مد پردیس یہاں تک کی پڑوسی دیس نیپال بنگلہ دیس سے ہزاروں لڑکیاں دیہ بیعپار کا کام کرتی ہیں اور ہزاروں لوگ وہاں پر اپنی جروتوں کو پورا کرنے کے لیے روز آتے جاتے رہتے ہیں دوستو ایک کہانی شروع ہوتی ہے چودہ جون دو ہزار بیس سے ایک اٹھائیس سال کا لمبا چوڑا گورا چٹہ سمارٹ ہی وک جی بی روڈ پر آٹو سے اترتا ہے اور آٹو سے اتر کر ایک کوٹھے میں داخل ہو جاتا ہے کوٹھے کے اندر جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر بیس پچیس خوبصورت لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک کلدیب جیسے گراہکوں کے انتجار میں کھڑی رہتی ہیں وہ اندر جاتا ہے ادھر ادھر اپنا نظر دوڑاتا ہے تو کونے میں ایک سوفا لگا ہوتا ہے اس کوٹھے پر اور جا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے سوفے پر بیٹھ جاتا ہے تو ایک لڑکی آتی ہے اور اس کو بولتی ہے کیوں سردار بڑے ہینڈسوم لگ رہے ہو وہ بولتا ہے تو بھی اچھی لگ رہی ہے تو بولتا ہے پھر چلو تو کہتا ہے اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے پھر دوستو وہ چلی جاتی ہے ایسے ایک آدھ لڑکیاں اور آتی ہیں اس کو لبھانے کا پریاز کرتی ہیں اپنے اپنے جلوے دکھاتی ہیں لیکن دوستو وہ چپ چاپ سوفے پر بیٹھا رہتا ہے اتنے میں اس کوٹھے کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی ہے سب سے حسین اس کا نام ہوتا ہے سویٹی سویٹی آتی ہے اور آتے ہی اس کلدیب کو دیکھ کر بولتی ہے آئی لب یو کلدیب بھی اس کے جواب میں ترند بولتا آئی لب یو لیکن دونا مسکرہ دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر ہیں وہاں پر نہ تو آئی لب یو کا کوئی مطلب ہے اور نہ ہی آئی لب یو ٹو کا کوئی مطلب ہے فیلال دوستو سویٹی اس کے بگل میں بیٹھ جاتی ہے وہ بولتی ہے اور سردار جی کیا حال ہیں تمہارے بولتا بڑھیاں ہیں تو بولتی ہے چلو پھر بولتا ہے کہاں چلو بولتی ہے ارے کیا کرنے آئے ہو یہاں پر جو کرنے آئے ہو وہاں پر چلو تو بولتا ہے ارے ابھی تو آیا ہو ابھی پانی وانی پینے دے تھوڑا آرہام کرنے دے تو سویٹی بولتی ہے اچھا پانی پیو گے تو جاتی ہے ایک بوٹل لے کے آتی ہے اس کو دیتی ہے تو بوٹل کو دیکھ کر بولتا ہے یہی پانی یہاں پر ملتا ہے یہاں پر بسلیری وغیرہ نہیں ملتا تو سویٹی کہتی ہے کہ ابھی تم کو رسگلہ بھی ملے گا تم میڈم کے دماد لگ رہے ہو نا یہ میرا پرسنل بوٹل ہے میں کسی کو چھونے بھی نہیں دیتی تو ساپ ستھرا آدمی لگ رہا ہے تو سوچا تجھے دے دوں تیری پیاس بوچھا دوں فلحال وہ پانی پی لیتا ہے کل دی اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے اس کے بکل میں اس کو اٹھانے کا پریاس کرتی ہے جب فورس کرتی ہے تب ہی اس پر ایک آدمی کوٹھے پر ایک گرہک آتا ہے جو کی پوری طریقے سے نسے میں دھوت رہتا ہے اور وہ آتے ہی در ادھر نجر ڈالتا ہے ساید اس کی نجر سویٹی کو ہی ڈھونڈ رہی تھی پھر وہ دیکھتی ہے کونے میں سویٹی بیٹھی رہتی ہے سوپے پر اس کو دیکھتے ہی بولتا ہے چلنے کا اشارہ کرتا ہے تو سویٹی کل دیب سے بولتی ہے کہ تُو چل لائے یا میں جاؤں تو کل دیب بولتا ہے جا مجھے نہیں جانا وہ اس نسےڑی آدمی ساتھ چلی جاتی ہے اس کا انڈرٹین کرتی ہے اور جب وہ اندر جاتی ہے تو ادھر لڑکیاں کل دیب کو دیکھ کر مجھے لیتی ہیں ایک کہتی ہے کہ کیوں صدار جی پیسے نہیں ہے کیا ایک کہتی ہے رہے پیسے نہیں ہے تو ادھار ہی کر لیتے ہیں کبھی دے دیں نہ آتے جاتے فیلال وہ بولتی رہتی ہیں کل دیب سلتا رہتا ہے آدھا گھنٹہ بیچ جاتا ہے جو بھی سویٹی جو ہے اس کسٹمر کو نپٹا کر باہر آتی ہے پھر آکے کل دیب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کل دیب بولا کیسا لگا بولی مجھے تو فرق نہیں پڑتا تو بتا کیسا لگا بولتا مجھے بھی فرق نہیں پڑتا پھر وہ بیٹھ جاتی ہے مسکر آکے پھر دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں دوستو اس طریقے سے سمیں بیٹھتا جاتا ہے سویٹی یوں ہی اپنا کام کرتی رہتی ہے جب رات تو دس بچ جاتے ہیں اسی طریقے سے بات چیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کل دیب اٹھتا ہے اور جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو سویٹی اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہاں جا رہا ہے بولتا جا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں تو بولتا اچھا تو سب کوٹھا دیکھنے آیا تھا سب لڑکیاں دیکھنے آیا تھا تو بولتا جو بھی سمجھو جانے کا وقت ہو رہا ہے تو جا رہا ہوں وہ اپنے جیب سے نکال کے سویٹی کو دو ہزار روپے دینے لگتا ہے تو سویٹی کہتی کس بات کے پیسے بولتا جو بھی تم نے دن بھر باتیں کی تمہارا جو سمجھ میں نے برباد کیا تو بولتی دیکھو میں کام کرنے کے پیسے لیتی ہوں جب کوئی کامی نہیں ہوا تو پیسے کس بات کے ہیں جا نہیں چاہیے تیرہ پیسہ پھر وہ جاتا ہے پھر اسے بولتی ہے کہ سن کلدیب پلٹتا ہے سویٹی کہتی ہے پانی پیے گا تو بولتا ہے پلا دے پھر وہ بوٹل لاتی ہے اور کلدیب کو دیتی ہے کلدیب پانی پیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے اس کے جاتے ادھر پوٹے پر جب پتا چلتا ہے کہ ایک ایسا لڑکا آیا تھا اور دو ہزار روپے دے رہا تھا اور سویٹی نے لینے سے منہ کر دیا تو جو میڈب مہمہ ہوتی ہیں اس کو بولاتی ہیں اس کی اچھے سے خبر لیتی ہیں اس کو ڈانٹ پھٹکار لگاتی ہیں ایک آج جھاپڑ بھی لگا دیتی ہیں کہتی ہیں کہ ایندہ ایسی گلتی مت کرنا کسی گراہک سے پیسے لینے سے کبھی منہ مت کرنا کیا لگ رہا تھا تمہارا وہ پوستاز کرتی ہیں کچھ خاص پتا نہیں چلتا وہ چلا جاتا ہے دوستو ٹھیک ایک ہپتے بعد اتوار کو ہی کلدیب پھر اسی کوٹے پر داخل ہوتا ہے سام کو چار بجے جب داخل ہوتا ہے تو یہ ہوا ایک سردار آیا سردار آیا سویٹی دوڑ کر جاتی ہے سیڑھیوں پر تک اس کو دیکھتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تو پھر آئے گا لیکن میں پھر بھی تیرا انتظار کر رہی تھی کلدیب کہتا ہے اچھا میرا انتظار کر رہی تھی تو بولی ہاں تو اس کو لے کر آتی ہے سوپے پر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ بوٹل لے کر آتی ہے کہتی پانی پیے گا تو بولتا نہیں آج مجھے پیاس نہیں ہے تو بولتا نہیں پینا تو پڑے گا ہی پھر وہ مٹھائی بھی لاتی ہے اس کو دیتی ہے پیتا ہے پھر اس دن کے طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے تین چار گھنٹے بیچ جاتا ہے میڈم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ لڑکا آیا ہے اور آج پھر وہ ایسی ہی حرکت کر رہا ہے تو میڈم کو کچھ سکھ ہوتا ہے کہ کہیں پولیس والا نہ ہو کسی لڑکی کا عاشق نہ ہو یا پھر کسی لڑکی کا رشتہ دار نہ ہو گھر والا نہ ہو پھر وہ کہتی ہے کوئی ہوگا بھی پولیس والا تو کیا فرق پڑتا ہے تو اسے بھی اس کی بہت پہچان تھی پولیس والوں سے بھی آلادھکاریوں سے وہ آتی ہے اور کلدیب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے بولتی ہے کہ جی سردار جی کیا حال ہیں آپ کے تو بولتا ہے جی بڑھی ہیں جی میڈم تو بولتی ہے کہ کیا کرنے آتے ہو یہاں پر بولا جی بس سنڈے کے چھوٹی رہتی ہے تو اس لئے چلے آتے ہیں تو بولتی ہے کوئی گھومنے کی جگہ تھوڑی ہے تم دیکھتے ہو دن بھر یہاں بیٹھے رہے کہ یہاں پر لوگ کیا کرنے آتے ہیں کیا کر کے جاتے ہیں تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے ارے شریف آدمی ہو کسی دن کوئی فوٹو ٹو کھیچ کے وائرل کر دے گا بدنام ہو جاؤ گے کہیں کو رسک لیتے ہو آؤ اپنا کام کرو چلے جاؤ تو بولتا ہے جی ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے تو بولتی ہے ٹھیک ہے تم یہاں جتنا مرضی بیٹھ ہو لیکن یہ کوٹھا ہے یہاں پر ایک ایک منٹ کا پیسہ لگتا ہے تو کلدیب بولتا ہے ٹھیک ہے جی میڈم کتنا ہوا تو میڈم بولتی ہے کہ پچھلے ہفتے تم تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے بیٹھ کر گئے آج بھی تم چار پانچ گھنٹے سے بیٹھے ہی ہو وہ ایسے تو ایک دن کا بیس ہجار روپے ہوتا ہے لیکن تم سریف آدمی ہو سیدھے سادھے آدمی ہو یہاں زیادہ سرارت نہیں کر رہے ہو تو ایک دن کا دس ہجار روپے لگیں گے تمہارے کہتا ہے ٹھیک ہے جی دے دیں گے تو بولتی ہے دے نہیں دیں گے پیسہ ہے تو دو ورنہ نکلو یہاں سے وہ اپنی جیب سے دس ہجار اس دن کا اور دس ہجار آج کا بیس ہجار روپے نکال کے دے دیتا میڈم کو میڈم پیسے پاتی ہے خوش ہو جاتی ہے بولتی ہے دیکھو سردار یہاں پر بیٹھو لیکن کوئی سرارت اگر کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بولتا ہے جی کوچ نہیں کریں گے آپ جائیے نشچند رہیے جاتے جاتے وہ لڑکیوں سے کہتی ہے چھوڑیوں دیکھنا سردار جی کا خیال لکھنا اچھے سے یعنی وہ اسارہ کر دیتی ہے کہ جتنا لوٹ سکو اتنا لوٹ لو آدمی بدھو ہے سیدھا سادھا ہے دوستو جیسے میڈم جاتی ہے اب سویٹی بھی یہ سب کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی اس کو برا لگ رہا تھا اس کے جیب سے اتنے پیسے نکل گئے تو ایک لڑکی آتی ہے اور چٹ سے اس کے بگن بیٹھ جاتی کہتی ہے سردار جی تو راجہ ہے راجہ پنجاب کے راجہ ہے دو چار سو روپے دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا مجھے بھی کچھ دے دو سو دو سو روپے سردار جی تو اس کو ہاتھ پکڑ کے سویٹی ہوتی ہے اوٹھا دیتی ہے بولتا ہے چل بھاگ یہاں سے تو بولتا ہے تیرا کیا تجھے کیوں برا لگ رہا ہے تو بولتا ہے کہ ابھی پیٹ نہیں بھرا اتنا تو پیسے دے دیئے اس نے پھر وہ بولتا ہے اچھے روپ روپ ٹھہر اپنے جیب سے سو دو سو نکالتا ہے کلدیب اور اس لڑکی کو دے دیتا ہے اتنے میں پھر ایک گراہک آتا ہے سویٹی کو لے کر چلا جاتا ہے بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اپنے لڑکیوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں لیکن سویٹی سب سے زیادہ بیجی رہتی کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت رہتی ہے سب سے زیادہ حشین ہوتی ہے اس کی عمر بائیس تیس سال کی ہوتی ہے پھر اس دن کا بھی سمیہ سے کٹ جاتا ہے رات کے دس گیارہ بچ جاتے ہیں کلدیب جو ہے اٹھ کر جانے لگتا ہے تو سویٹی کہتی ہے کہ جا رہے ہو بولتا ہے ہاں جا رہے ہیں تو بولتی ہے کم سے کم کچھ کر کے نہیں جاتے تمہیں ایک حق تو دیکھے جاؤ تو بولتا ہے کیوں ہوں بولتی ہے ایسے ہی جب وہ جانے لگتا ہے تو سویٹی اس سے کہتی ہے کہ اگلے سنڈے پھر آؤ گئے تو بولتا ہے کہ کیا پتا آؤں گا بھی تو کیا اسی کوٹے پر آؤں گا تمہاری میڈم اتنے پیسے لیتی ہے چار پانچ گھنٹے کا دس ہجار لے لی تو بولتی ہے کہ تم پیسوں کی چنتہ مت کرنا اگر تم آنا تو پلیج یہیں پر آنا اور میں تمہیں پانچ جار روپے دے دیا کروں گی پانچ جار روپے تم دے دینا میڈم کو یہ بات کسی کو پتا نہیں چلے گی تو بولتا ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر ایک سیکس ورکر کے دل کو سمجھئے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں پانچ جار روپے دے دیا کروں گی تم یہیں پر آنا دوستو اگلا سنڈے پھر آتا ہے کلدیب پھر انٹکوٹے کے اندر داخل ہوتا ہے سویٹی جیسے اس کا انتجار ہی کر رہی تھی جیسے ہی وہ آتا ہے اس سے گلے سے لپڑ جاتی ہے اس کو لاتی ہے سوپے پر بٹھاتی ہے کہ پہنچتے ہی سور مجھ جاتا ہے سردار آیا سردار آیا میڈم پھر آتی ہے آتے ہی پیسے گیمانڈ کرتی ہیں وہ ان کے پیسے دے دیتا ہے اس کے بعد جب وہ جاتی ہے تو سویٹی کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے جیسے یہاں پر بہت سے لوگ آئے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا بہت سے لوگ لاکھوں روپے پھوک کر چلے گئے ہیں کسی کا ایک مہینے چلا کسی کا دو مہینے چلا کسی کا چھے مہینے ایک سے ایک دھنوان آئے جب بھکھاری ہو کر گئے اور یہی جو میڈم ہیں ان کو پیروں سے ٹھوکرے مار کر انہی سیڑھیوں سے دھکا دے کر باہر نکالی ہیں تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو کلدی بولتا ہے برباد کر دو پھر پھر سویٹی نے گساتے ہوئے ہاتھ پکڑا بولی تو پھر چلتا کیوں نہیں ہے ہمت تو ہے نہیں تو بولتا ہے سانت رہے پیٹ جا سانت رہے پھر اس کو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتا ہے دوستو پھر ایسے چلتا رہتا ہے گراہک آتے ہیں سویٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں دوستو یہی سیسلہ پورے سال چلتا رہتا ہے سام کو چار بجے کلدی پاتا ہے آتے ہی سویٹی اس سے کلے لپٹ جاتی ہے اس سے باتیں کرتی ہے بہت خوش ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر جب ایک سال بید جاتا ہے تو میڈم کو کچھ عجیب سا لگتا ہے انہیں کچھ سکھ ہوتا ہے کہ آخر یہ بندہ ہے کون جو اتنے پیسے مجھے ہر ہفتے آ کر دیتا ہے اس کے علاوہ انہیں لڑکیوں کو بھی دیتا ہے کھرچ کرتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے اس کے بارے میں پتا کرنا چاہیے پھر دوستو جو میڈم مہیمہ ہوتی ہیں اپنے دو بندوں کو سیٹ کرتی ہیں کلدیپ کے اصلیت کا پتا لگانے کے لیے تو دوستو آخر وہ کلدیپ کون تھا اس کی اصلیت کیا ہوتی ہے اس کو ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جا رہی ہے تو اگر ابھی تک آپ کے سمجھ میں کچھ آ رہا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگلے پارڈ کا انتجار کریے پھر ملیں گے اگلے بھاگ میں تب تک کے لیے جہند